السلام علیکم ایوٹیوب چینل وی ایس ایم جے فوڈ ایوٹھینگ ڈیسی ڈو ڈیش دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی کام انگریڈینس کے ساتھ بہت ایزی طریقے سے ڈو بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت پرابلم ہوتی ہے کہ ان کی ڈو رائز نہیں ہوتی یا ان کی ڈو سہی طرح نہیں بنتی ہے ڈو ہم پیزا وغیرہ کے لئے یوز کر سکتے ہیں بریڈ بنانے کے لئے الفریڈو بریڈ بنانے کے لئے یہ کچھ پہ بنانے کے لئے ہمیں جو ڈو بنانی ہوتی ہے وہ کچھ رہوں کی اچھی نہیں بنتی رائز نہیں ہوتی یا اس میں سمودھنس نہیں آتی تو آج جو میں آپ کو سٹیپس بتاؤں گی اس کی حدت سے آپ بالکل سمودھ اور اچھی سی ڈو بنا سکیں گے جو کہ آپ کی رائز پہ ہوگی اپنے تمام طرح سٹیپس کو بغور دیکھنا ہے اور کوئی بھی سٹیپ مسٹ نہیں کرنا اب چلتے ہیں اپنی ڈو بنانے کے لئے جن انگریڈینٹس کی ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ میں نے ڈو بنانے کے لئے چار کپ میدہ لیا ہے آپ کوئی بھی کپ لے سکتے ہیں جیسے یہ کپ رکھا ہے آپ یہ کپ یا پیالی اگر آپ پیالی سے ناپ رہے ہیں تو آپ اس طرح کی پیالی ہیں کچھ بھی کسی بھی طرح کا ناپ لے سکتے ہیں یہ چار کپ میں نے اس کے اندر آٹا ڈالیا ہے اور یہ میں نے اچھی طرح چھان لیا ہے آپ ہمیشہ چھان کر استعمال کیا کریں تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں وغیرہ نہ بنیں یا اگر کوئی میدے کے اندر کچھ بھی ہو تو وہ آپ کا چھنج ہے تو یہ میں نے چھان کر چار کپ میدہ لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے آدھا کپ آئیل لیا ہے یہ ہمیں تھوڑے سی چمچ کی ضرورت ہوگی زیادہ محدد ہوں ہے آدھا کا سیمچ بینک سیمچ جان نے تو اس کا بہتا ہے آپ عنہ پر پیس پیائیں تاکھ بھی سکتے ہیں اور attachерж ہے اور دودھ بھی کمپ کھنے پیس پیائیں اگر آپ کی پیس پیائیں جب اس کا ساشی کچھ بھی ہے یہ بہتا ہے کمپنی کا ایزٹ کا ساشے لے سکتے ہیں یہ ڈو کو رائز کرنے کے لیے ہوتا ہے اور آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کبھی بھی آپ نے کھلی بھی ایزٹ استعمال نہیں کرنی آپ اس طرح کے ساشے استعمال کریں کیونکہ ایک دفعہ یہ ساشے کھلنے کے بعد اس کی جو سیل ہے یہ کھلنے کے بعد ہماری ایزٹ اس طرح سے ورک نہیں کرتی جس طرح سے پہلے کرتی ہے جس طرح سے صحیح طرح یہ ڈو کو کھلاتی ہے اس طرح سے ورک نہیں کرے گی یہ بعد میں کھلنے کے بعد تو آپ میک شور کہ آپ ایک ہی دفعہ اس کو کھولنے کے بعد استعمال کریں بچیوی ایسٹ کو استعمال نہ کریں اور دوسری بہت اہم بات کہ آپ اس کی ایکسپائری کو چیک کر لیا کریں ایسا نہ ہو کہ آپ ایکسپائری ایسٹ استعمال کریں اس سے بھی آپ کی ڈو رائز نہیں ہوگی تو یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے ان سٹپس کا اور یہ میں نے ایک کب پانی لیا ہے اور اس کو میں نے نیم گرم کر لیا ہے اب اس نیم گرم پانی سے میں آٹھا گون دوں گی اور اس نیم گرم پانی کے اندر ہم ایک چمچ ڈال لیں گے چینی 1 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر شکر ڈال لی ہے اگر آپ پسیوی شوگر استعمال کرتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ آٹھے میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس پسیوی شوگر نہیں ہے تو میں اس کو نیم گرم پانی کے اندر حل کر لوں گی اسی طرح آپ ایسٹ کو اوپن کریں گے اور یہ دیکھیں یہ میں نے ایسٹ کو اوپن کیا ہے اور یہ اس طرح سے 1 ٹیبل سپون ایسٹ ہم اس کے اندر ڈال لیں گے ہمارا جو آٹھا تھا وہ جو ہم نے میدہ لیا تھا وہ ہمارا چار کپ تھا تو آپ چاہیں تو تھوڑی سی ایسٹ اور بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر تھوڑی سی ایسٹ شامل کر لیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے آپ نے پانی کے اندر مکس کرنا ہے اور دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہم نے نیم گرم پانی کے اندر ایسٹ اور شکر ڈالی تھی چینی اس کو سات منٹ ہو چکے ہیں جب تک اس کو پورے دس منٹ ہوتے ہیں دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے ان دونوں چیزوں کو آپس میں مکس کر لیا ہے اب اس کو سات منٹ ہو چکے ہیں جب تک اس کو دس منٹ ہوتے ہیں ہم آٹھے کے اندر خوش انگریڈینس ڈال لیتے ہیں یہ ہم سالٹ لیں گے نمک لیا ہم نے یہ ون ٹیبل سپون ہم اس کے اندر سالٹ شامل کر دیں گے اور اگر آپ کے پاس خوش دودھ ہو تو آپ خوش دودھ ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہاں پر لیکوڈ ملک ہے تو میں اس کے اندر دو چمچ میں اس کے اندر یہ میں اب اس کے اندر دو چمچ ملک ایٹ کروں گی اس سے جو ہماری دو ہوتی ہے اس کی سموتھنس بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ میں اس کے اندر آپ چاہتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا ملک اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے دھائی چمچ ملک ایٹ کیا ہے اب یہ میں نے ایک انڈہ لیا ہے آپ انڈے کو اس کے اندر توڑ کر ڈال دیں گے دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر آئل ڈالیں گے اسی طرح ایک سائیڈ پہ آپ نے ڈھائی چمچ آئل ڈال لینا ہے اور اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں اچھی طرح سب چیزوں کو مکس کر لوں گے اور یہ دیکھیں یہ میں نے ساری چیزوں کو مکس کر لیا اب یہ جو ہم نے یہ جو ہم نے مکسٹر بنایا تھا اس کو ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے اب جس طرح آپ آٹے کی ڈو بناتے ہیں اسی طرح ہم نے اچھی سی ڈو تیار کر لینا ہے یہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور جس طرح آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہم نے آٹا گون لینا ہے اور یہ دیکھیں جتنا میرا پانی تھا ایسٹ والا وہ میں سارا یوز کر لیا ہے ابھی بھی یہ اچھی طرح سے گندا نہیں ہے اب میں سادھا پانی یوز کروں گی ایسٹ والا پانی ہمارا ختم ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے جب آپ کی ڈو سارا آٹا آپ نے اس طرح سے آٹے کی فار میں لے لیا اب ہم اس کو تھوڑی سی اس طرح سے گون دیں گے جس طرح سے آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہم یہ مہدے کی ڈو کو گون دیں گے تاکہ اس کی سموثنس آجائے اور یہ دیکھیں یہ میرا آٹا گون کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر آئلنگ کریں گے جو ہم نے کپ میں آئل لیا تھا اب وہ اس کے اوپر اس طرح سے ہم آئلنگ کر لیں گے دو ٹیبل سپون میں نے اس کے اوپر آئل ڈالا ہے اب ہم اچھی طرح سے اس کو آئل کے ساتھ اس طرح سے اس کے اندر اچھی طرح سے ہم آئل میکس کر لیں گے اس سے ہماری ڈو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سموث ہو جاتی ہے دو سے تین میرٹ تک جو ہم نے آئل اس کے اندر اس کے اوپر ڈالا تھا اس کو اس طرح سے اس کے اندر اچھی طرح سے کریں گے جو آئل ہے اس کے اندر اچھی طرح سے میکس ہو جائے اس طرح سے ہماری ڈو بہت زیادہ فلفی ہوگی یہ دیکھیں اور ہماری ڈو کتنی زیادہ سموث ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو دو سے تین منٹ تک آپ اس کو اس طرح سے کریں گے تو آپ کی ڈو بہت ہی فلفی اور بہت ہی سموث ہو جائے گی بن کر تیار ہو جائے گی اب یہ دیکھیں اب ہماری ڈو چکے تیار ہو چکی ہے تو اب میں آئلنگ جو ہے دوبارہ کروں گی آپ نے جس بھی برطن میں رکھنا ہو اس کے اندر آئلنگ کرنی ہے آپ نے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم نے اس برطن میں آئلنگ کر دی ہے آپ سائیڈز وغیرہ میں بھی اس طرح سے آئلنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ ہم نے اپنی ڈو کو اس کے درمیان میں رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور یہ آئل ہم کیوں لگا رہے ہیں کہ آٹھا گوننے کے بعد جب ہم رکھتے ہیں تو اس کے اوپر کرینڈ سا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آٹھا اوپر سے ہارڈ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہم نے آئلنگ کی ہے اس وجہ سے ہماری جو ڈو ہے یہ ہارڈ نہیں ہوگی اوپر کی سائیڈ سے بھی اب ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے اور آپ نے اس کو کسی فریج وغیرہ میں نہیں رکھنا آپ نے اس کو کچھن میں رکھنا ہے یا روم ٹیم فریجر میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں کچھن میں چونکہ ہیٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے میں اس کو کچھن میں رکھوں گی اور آپ چاہیں تو آپ ساتھ چولا جلا سکتے ہیں تاکہ کچھن میں ہیٹ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے اور یہ بہت اچھے سے رائز ہو جائے اب ہم اس کو ڈھک کر تین سے چار گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے یہ رائز ہو جائے گی اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ دو گھنٹے کے لئے بھی اس کو رائز ہونے رکھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ڈھو کی ریسپی اب تین سے چار گھنٹے کے بعد میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے رائز ہو کر ہماری شاندار سی ڈھو تیار ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں ہم اس کو اپن کریں گے ہماری ڈھو کو چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی سی رائز ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے بابلز بنے ہیں اس کے اندر یہ کتنی اچھی رائز ہو گئی ہے یہ ہماری اور کتنی سوفٹ ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں تھوڑا سا یہ میں نے یہاں پر لیا ہے یہ میدہ اور میں نے اس کو چاند لیا اور اس کی مدد سے آپ یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر آئلنگ کی تھی تو ویسے تو مجھے خوشکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو خوشکہ لگانا ہے اور اس کو اس طرح سے ڈو کو آپ نے یوں کر لینا جتنی دو در پھیلی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے اس کے اندر آئلنگ کی تھی اس وجہ سے یہ بلکل بھی اپنے برطن کے ساتھ نہیں چپکی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزی لی یہ ہماری ڈو بن کر تیار ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ہماری ڈو بلکل سوفٹ اور سمودھ ڈو بنیا ہماری آپ نے بلکل کوئی بھی سکپ نہیں کرنا اور آپ کی بھی ڈو ماشاللہ سے اسی طرح سے بنیں گی امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں ہماری بہت ہی سوفٹ اور سمودھ ڈو بن کر تیار ہو گئی ہے آپ کی بھی ڈو اسی طرح تیار ہو گئی اگر آپ سارے سپس کو فالو کریں گے یہ تھی آج کی ہماری بہت ہی آسان اور بہت ہی ہلپ فل ویڈیو کہ آپ کو اگر گھر پہ پیزا وغیرہ یا کوئی بریڈ یا فریڈو چکن بریڈ وغیرہ بنانی ہو تو اس کے لئے آپ کو جو ڈو گھوننی ہوتی ہے اس میں بہت ساری مسٹیکس ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کی ڈو اچھی سی بن کر تیار نہیں ہوتی تو یہ ہم نے آج آپ کے لئے خاص ریسپی بنائی ہے کہ آپ کو ڈو بنانی آج ہے کہ کس طرح سے آپ نے ڈو بنانی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی